پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضر جی میرا سوال یہ ہے کہ غصے کے متعلق ہے حضر جی جیسا کہ آدیث تویبہ میں غصے کو پینے کا حکم فرمایا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے غصے کو انسان کی زندگی کا حصہ آخر کیوں بنایا حضر جی اگر غصہ پینا ہی ہے اگر غصہ کرنا درست ہے تو کس حد تک انسان غصہ کر سکتا ہے اس کی وضاعت فرما دیں حضر جی جزاک اللہ خیال بہت شکریہ سوال کرنے گا انڈیا سے حضر سے اس کی تفصیل سمجھ گئے ماشاءاللہ عمران صاحب مرین انڈیا سے کال کرنے اللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کا قبول فرمائے اور آپ کی دعائیں اور نیک جذبات ہمارے حق میں قبول ہوں اور ہماری تذکیہ جی وہ ورکشاب جو کل ہو رہی ہے انشاءاللہ اللہ اس کو شرف قبول بخشے اور کامیاب کرے خاص طور پر نیو یورک کے لوگوں کو اور نیو جرسی اور کنیکٹ کیٹ کے لوگوں کو خوب آ کر جی فائدہ اٹھانے کی توفیق دے باقی سوال اچھا کیا کہ غصہ جب پینے کا حکم ہے تو پیدے کیوں کیا اسی لئے تو یہ پینے کا حکم ہے کہ پیدا کیا ہوا ہے کیونکہ پیدا کر کے پھر پینے کو حکم دینا غصے سے ہٹنا اسی کو تو امتحان کہتے ہیں اگر سیر سے غصہ پیدا ہی نہ کرتا اس سے بہتر تو یہ سوال انسان کرے کہ گناہ کی قوت اور تقاضی پیدا نہ کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ جب گناہ کو اللہ پسند ہی نہیں کرتے تو پھر ہم نے گناہ کرنے کا تقاضی کیوں رکھا تو تقاضی ہی نہ رکھتے جب تقاضی گناہ کا نہیں تو گناہ ہوتا ہی نہ اگر ایسے ہی کرنا مخصود ہوتا تو اللہ کے پاس ملائکہ پہلے سے موجود تھے کہ جو گناہ کا ان کو تصور بھی نہیں آتا تو ان سے اللہ کام لیتے رہتے اللہ کو تو ایسی مخلوق بنانی تھی کہ جس میں سارے گناہوں کے تقاضی رکھے ہوں گے اور پھر اللہ کہہ گا نہیں میری خوشی اور رضا کے لیے تقاضی پورے نہیں کرنے نفس کی گھردن پہ تم نے پاؤں رکھے دوسرا قدم آگے بڑھاؤ گے تو میرے قرب اور جنت میں ہوگا یہی تو آزمائش اس آزمائش کی وجہ سے یہ انسان ملائکہ سے بھی اوپر نکل جاتا ہے ملائکہ پر عبادت کرنے میں کوئی آزمائش نہیں ہے لیکن یہ انسان پر ہے کہ جو غصہ ایک ایسی چیز رکھ دی کہ غصی کے وجہ سے انسان جو پامال کرتا ہے اللہ کے حکام کو مخلوق خدا کے حقوق کو پامال کرتا ہے کسی کی جان لے لیتا ہے کسی کا مال غصب کر لیتا ہے اللہ کے حکم کو توڑ کے سرکشی کر دیتا ہے تو ہوا و نفس کا شکار ہوتا ہے اسی وقتی یہ حکم دے دیا پھر غصے کو کہا کہ تم نے کنٹرول کر لیا پی لیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ صحیح پہلوان بنے کامیاب ہو گئے جیسے حدیث میں فرمایا کہ لوگو تم پہلوان کس کو کہتے ہو کہا جی ہم اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے کہا کہ نہیں حقیقت میں پہلوان ہوا ہے کہ جو اپنے غصے پر قابو پا لے تو معلوم ہے کہ غصہ جو ہے اس پر قابو پانا ہے ہی کا حکم ہی اس لیے کیونکہ غصہ ابرے گا اب آپ نے اس کو دبانا ہے اللہ کے رضا کے لیے تو آپ پہلوان شمار ہو جائیں گے اور دین و ایمان کی جب پہلوان بن گئے تو دنیا میں عزت اور آخرت میں جنت ہے اب رہا یہ سوال کہ اس کی حدود کیا ہے کتنا غصہ دبائے کتنا غصہ ظاہر کرے اس کے لیے شریعت نے حدود متعین کر دیئے کہ جہاں پر غصہ کرنا جائز ہو جائز حدود کے اندر غصہ کرنے کے آپ کو اجازت ہے لہذا جو سامنے کی غلطی ہے خطا جس سے ہوئی اس کی حدود متعین کر دیئے شریعت نے اتنی حد تک آپ غصہ کر سکتے ہیں اتنی حد تک آپ غصے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس سے متجاوز ہونے کی اجازت نہیں ہے اور ہوتا یہ کہ غصے میں انسان ایک آدمی کو ایک تھپڑ بارنے کا غصہ ہے اور وہی حدود ہے لیکن انسان غصے کے آدمے اتنا جو سیخبہ ہو جاتا ہے تو اس پر ڈنڈا اٹھا کے اس کا سر پھاڑنے پر تل جاتا ہے اور سر پھاڑ بھی دیتا ہے اگر ایسی کچھ چیز آدمی ہے کوئی آلہ قتل آدمی ہے تو اس کی جان سے ہی مار دیتا ہے معمولی بات میں تو غصہ اتنی خطرناک چیز اس لئے حدود کی پابندی نہیں کر پاتا ہے انسان اور جو حدود کی پابندی کر جائے اس کا مطلب ہے اب یہ کامیاب ہو گیا اور حدود کا خلاصہ یہ کہ سامنے والے پر جب آپ غصہ کریں اس کی کسی خطائی غلطی پر یا اپنے حق کے تلف ہونے پر تو اس حد تک کریں جس حد تک عدل قائم رہے جب وہ عدل الظلم میں بدل جائے اب آپ بھی ظالموں میں شمار ہونے لگیں اب اس کا مطلب یہ غصہ جائز نہیں ہے تو عدل کی حدود تک جو ہے اس غصے کے آپ کو اجازت ہے اب عدل کی حدود سے آگے جانے کی جیسے قرآن نے کہا فرمایا کہ جان جان کے بدلے میں آنکھ آنکھ کے بدلے میں آپ کی آنکھ ایک شخص نے پھوڑ دی تو غصے میں اب آپ کو غصہ آیا آپ پھوڑنا چاہتے ہیں کر نہیں سکے تو قاضی وقت آپ کو یہ حق دے گا آپ بھی اس کے ایک آنکھ پھوڑ دیں قاضی اس کے آنکھ پھوڑے گا ٹھیک ہے نا اب دیکھو آنکھ کے بدلے میں آنکھ کان کے بدلے میں کان ناک کے بدلے میں ناک دیکھو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کسی نے آپ کے آنکھ پھوڑی آپ نے غصے میں اس کی گردن ہی کاٹ دی ہوتا یہی ہے اس کے خاندنان کے اور دس آدمی افراد احلاق کر دیئے یہ نہیں اس نے آنکھ پھوڑی ہے اب بدلے میں شریعت حق آپ کو آنکھ ہی پھوڑنے کی اجازت دے گی اب آنکھ پھوڑ کر آپ کان کاٹنا موں کاٹنا اس کی اجازت نہیں دے گی یہ حدود یہ شریعتیں متعین کر دی ہیں ان حدود کے اندر آپ غصہ کر سکتے ہیں اب چونکہ اس حدود پر قائم رہنا ان حدود کا تائین انسان کو ہوتا نہیں ہے اس لئے مشایخِ سلسلہ اولیاء اللہ یہ کہتے ہیں کہ غصے کو پی کے سبر کر کے ماف کر دو کیونکہ آپ اگر اس حد پر عمل کریں گے پتہ نہیں اس حد پر رہ پائیں گے کہ نہیں لہذا بہتر حل یہ یہ کہ آپ اللہ کیا اللہ تیری خاتب میں نے ماف کر دیا اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ایکشہ بینفیٹ ہوگا ماف کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو گوئے کہ اس حد سے جو ہے گزر جانے سے بھی بچا لیا آپ کو اور ماف کرنے کی فضیلت پر مزید بھی آپ کو نواز دیا تو معافی کو جو ہے سب سے ذالک خیر قرار دے دیا بہترین خیر یہ ہے آپ معافی کر دیں لہذا غصہ اس قدر پی لیا کہ آپ نے معاف کر دیا تو نتیجہ یہ کہ آپ اور زیادہ سہب فضیلت ہو گئے یہ وہ طریقہ ہے اور ظاہرے کی یہ چیزیں مشایخِ سلسلہ کی صحبتوں میں خانقاہوں میں بیٹھ کے تز کے نفس کے جب ہوتا ہے قلب زربے لگتی ہیں تو انسان ان حدود کے اندر رہ کر پھر اپنے غصے کا اظہار کرتا ہے اور حدود سے تجاوز نہیں کرتا